قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں کھیل ہے اور مقابلہ ہے آؤ چلو سیکھیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا نور اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا نور اللہ جی پیارے بچوں اور کٹس مدری چینل کے ناظرین کٹس مدری چینل کا بہت پیارا پروگیم شروع ہو چکا ہے پروگیم کا نام ہے قرآن ٹائم قرآن ٹائم ہمارے پروگیم کا نام ہے اور اس پروگیم میں مسئلہ سیگمنٹ کے ذریعے ہم qurani معلومات حاصل کرتے ہیں اور ہم یہ بات بھی بتایا کرتے ہیں کہ پروگیم صرف بچوں کے لیے نہیں ہے بلکہ بڑھوں کے لیے بھی ہے اور سب کے لیے ہے کیونکہ اس پروگیم میں قرآنی معلومات حاصل کی جاتی ہے قرآنی واقعہ بیان کیا جاتا ہے قرآن پاک ہم سے کیا کلام فرما رہا ہے کیا ہمیں پیغام دے رہا ہے وہ بھی بتایا جاتا ہے تو ہمیں یہ سننا بھی چاہیے اور قور سے سننا چاہیے دیگر کو بھی دیکھنے کی دعوت دینی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے جی پیارے بچو اور کٹس پدری چینل کے ناظرین آئیے آپ کو درود پاک پڑھنے کی ایک پیاری سی فضیلہ سناتے ہیں اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے مجھ پر صبو اور شام دس دس بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ صرف دس بار صبو اور دس بار شام درود پاک جو پڑھتا ہے اسے یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت عطا فرما رہے ہیں خوشخبری دے رہے ہیں کہ جو صبح و شام مجھ پر دس دس بار درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن اسے میری شفاعت ملے گی سبحان اللہ چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ قسرت سے درود پڑھیں آئیے پیارے بچوارکٹس پدری چینل کے ناظرین پروگرام قرآن ٹائم کے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنے پروگرام کے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں پہلے سیگمنٹ سے اس میں ہم تلاوت سنیں گے اور آپ کو آیت کا ترجمہ بھی بتایا جائے گا سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَنزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ مِلْحَقِّ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمًا ماشاءاللہ جی بیارے بچوں اور کٹس بدلی چینل کے ناظرین سورہ نصاب پارہ پانچ اور آیت نمبر آج ہم نے سنی ہے ایک سو پانچ اور ایک سو چھے آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بتاتے ہیں آسان ترجمہ قرآن کنزل ارفان اے حبیب بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری تاکہ تم لوگوں میں اس حق کے ساتھ فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں دکھایا ہے اور تم خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا نہ کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے جی پیارے بچوں اور کٹس بدلی چینل کے ناظرین تلاوت سنی ہم نے اور آپ کو تلاوت کا آیات کا ترجمہ بھی بتا دیا ہے آئیے اپنے پرگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ میں ایک پیاری سینا شریف ہم سنیں گے سیگمنٹ کا نام ہے کلام موسیقی 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 اللہ اکرم ایسا کرے تجھے دی جوابیں موسیقی 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 ایکا چھت سوڑ مدینے کی گلی ہو ایکا چھت سوڑ مدینے کی گلی ہو ایکا چھت سوڑ مدینے کی گلی ہو مدینے کی گلی ہو ایکا چھت سوڑ مدینے کی گلی ہو مدینے کی گلی ہو ایکا چھت سوڑ مدینے کی گلی ہو چلے چلے گو اور یاد محمد بھی میرے دل بسی گو آتار غمارا سر حشر سکتان آتار نغمارا سر حشر سکتان تستے شر پدہ سیئے گیچے ملے وہ دستے شر پتہاں سے گیچے پھر ملی اور یاد دے محمد پھر میرے دل میں بسی وہ اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارا کلام ہم سن رہے تھے اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو اور آخر میں امیر السنت کیا فرماتے ہیں کہ اتار ہمارا ہے سرحشر سے کاش دستے شہ بدحا سے یہی چٹھی ملی ہو پیارے بچوں اور کرس مندری چینلنگ کے ناظرین کلام ہم نے سن لیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناظر شریف ہم نے سنی ہے آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں یہ سیگمنٹ آپ نے غور سے دیکھنا ہے غور سے سننا ہے جو باتیں بتائی جائیں انہیں یاد رکھنا ہے انہیں دوسروں تک پہنچانا ہے اور ان پر عمل بھی کرنا ہے کیونکہ اس سیگمنٹ میں بتائی جاتی ہیں بہت خاص باتیں قرآن پاک کے پیغامات بتائی جاتے ہیں آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے میسیج آف قرآن پیارے بچوں اللہ پاک پارہ پندرہ سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر سیونٹی ایٹ میں ارشاد فرماتا ہے نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک اور صبح کا قرآن بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں جی پیارے پیارے بچوں سیگمنٹ ہے ہمارا میسیج آف قرآن جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو قرآن پاک کے میسیجز بیان کرتے ہیں کہ قرآن پاک ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے ہمارا پیارے رب ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ابھی آپ کے سامنے پارہ نمبر پندرہ سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر سیونٹی ایٹ جو ہے وہ پڑھی گئی ہے اور اس کا ترجمہ بھی کاری صاحب نے آپ کو بیان کیا ہے اس آیت میں کیا ارشاد فرمائے گا ہے بنیادی تھیم اس کے اندر نحال بھائی یہ ہے کہ ہمیں اس آیت کے اندر نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے کیا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے کیا کرنے کا آرڈر دیا جا رہا ہے نماز پڑھنے کا نماز پڑھنے کا نمازیں کتنی فرض ہیں پانچ پانچ کون کون سی یہ پانچ نمازیں ہو گئیں ٹھیک ہے اب توجہ سے بات سنیے گا سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے لے کر ٹھیک ہے اور آپ جو ہے وہ رات کے اندھیرے تک اب اس دوران کتنی نمازیں آ رہی ہیں زہر، اسر، مغرب اور عشاء ٹھیک ہے یہ چار نمازیں آ رہی ہیں اور کیوں کہ یہ چاروں نمازیں سورج ڈھلنے سے رات گئے تک پڑھی جاتی ہیں اب جو آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ پانچویں نماز جو فجر کی نماز ہے وہ اس کا آپ نے نام کیوں نہیں لیا آپ کو بیان کرتے ہیں مزید فرمایا کہ صبح کا قرآن قائم رکھو جو آیت کے اندر یہ فرمایا گیا کہ صبح کا قرآن قائم رکھو اس سے مراد یہ ہے کہ نماز فجر ادا کرو یہاں پر نماز فجر اس سے مراد ہے اور اس کو قرآن اس لیے فرمایا گیا کہ قرآن ایک رکن یعنی کے فرض ہے یہ ایک بہت جو ہے وہ ڈیپ بات ہے اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی افتگو کریں گے لیکن بہرحال یہاں جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے پانچو نمازیں پڑھنی فجر کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو اس وقت گویا وہ صبح کا وقت ہوتا ہے وہ نہ تو رات کا ٹائم ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کوئی دن کا ٹائم ہوتا ہے وہ کونسے ٹائم ہوتا ہے صبح کا وقت ہوتا ہے صبح سادے کا بھی گزری ہوتی ہے اور ابھی صبح کا یہ وقت چل رہا ہوتا ہے اور اس ٹائم پر آپ کونسی نماز پڑھتے ہیں فجر کی اور اس کے بعد پھر کونسی نماز آتی ہیں سہر کی اور پھر اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد عشاء تو یہ پانچ نمازیں مسلمانوں کے اوپر فرض کرتی گئی ہیں اور ہمیں یہ پانچ نمازیں پڑھنی ہی پڑھنی ہیں ہاں یہ پڑھنی ہی پڑھنی ہیں وہ جو مخصوص چند افراد ہیں جن کے اوپر نمازیں معاف ہیں وہ بہت یوں کہہ لیں کہ ایسا بیمار کہ جو کئی ٹائم تک جو ہے وہ بے ہوش رہا اس کو ہوشی نہ رہا اس کے پوری ایک تفصیل ہے اس کے اوپر نمازیں معاف ہو رہی ہیں بنا بیمار سے بیمار بھی ہو کہا جا رہے بستر سے نہیں اڑ سکتا اشارے سے نماز پڑھے گا اتنی امپورٹنٹ اتنی اہمیت ہے اس کی ہمارے بیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں میری آنکوں کی ٹھنڈک کو رکھ دیا گیا ہے اگر ہم نبی پاک ارسلام کو خوش کرنا چاہتے ہیں نبی پاک کی مبارک آنکوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اب کہتے ہیں ہم تو تھکے میں سارے دن ڈوٹی کی بھی ہے اب مغرب کی نماز ہے شگی نماز ہے پھلنی تو ہے فجر کی نماز ہے اس خوئے میں اٹھنا تو ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا اور جو چیز ہمارے اوپر فرض عین ہے وہ ہم سے ساکت نہیں ہے ہمیں پڑھنی ہے کسی کی زم کا کوئی بانہ کام نہیں آیا اور یہ میں بات کر کے پھر ایک اور آیت کی طرف چلیں گے کہ آپ دیکھیں کہ ہم نبی پاک اسلام کے ماننے والے ہیں نبی پاک اسلام اتنی نمازوں کی کسرت کرتے اتنی نمازیں پڑھا کرتے کہ رات کو جاک جاک کر نمازیں پڑھنے اور ہماری جو ماں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا وہ نبی پاک کے خدمت میں ارز کرتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صدقے میں اللہ اگلوں اور پچھلوں کو بخش دے گا آپ جو وہ اتنی عبادت فرماتے ہیں میں خلاصہ ارز کر رہا ہوں اس کا ابھی آپ اتنی عبادت فرماتے ہیں یہاں تک کہ نبی پاک اسلام کی مبارک پاؤں میں ورم پڑھ جایا کرتا تھا سوجن جو ہوتی ہے سوجن وہ جایا کرتی ان کا معمول یہ دیکھ لیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نماز کا جو ہے وہ ذوق ہے کہ ان کی نماز جو ہے وہ اگر نبی پاک اسلام ان کی گود میں سر رکھ کر جو ہے وہ آرام فرما ہے نماز کا وقت نکل جاتا ہے تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں ایسا یہ ان کے آنسو جو ہے وہ نبی پاک اسلام جو بارک چہرے کی طرف آتے ہیں اور پھر نبی پاک اسلام فرماتے ہیں علی کیا باتیں کیوں تم رو رہے ہو تم رولا ہے وہ پورا ایک واقعہ ان کی نماز نکل گئی تو ان کو رونا آ رہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کی شان دیکھیں کہ میدان کربلا کے اندر ہیں وہاں پر بھی نمازوں بہتر افراد جو ہیں ان کی جماعت ہو رہی ہے نماز پڑھنے ہیں جنگ سے بڑھ کر کوئی امرجنسی نافذ ہو سکتی ہے جنگ ہو گئی ہے وار ہے اس سے بڑھ کر اور کیا جہاں امرجنسی نافذ ہوگی اس امرجنسی کے موقع پر بھی نماز پڑھی جاری بلکہ نیال بھئی یہاں تک کہا گیا کہ مجاہد کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ اگر اتر نہیں سکتا تو گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھے گا اتنی جو ہے وہ امرجنسی ہے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو وہ جو ہے وہ روایتوں میں لکھا ہے کہ وہ بہوش تھے تو کسی نے کہا کہ ان کے سامنے یہ ذکر کرو کہ نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت فاروق عاظم نے کہا گیا کہ نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت نے آنکھیں کھول دی فورا ہوش میں آ گیا اور فرمایا کہ ہاں سن لو جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے ایمان میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں حضور غوث پاک کی ہم نیاز کرتے ہیں ہم نیازی ہیں لیکن نیازی سے پہلے ہم نمازی ہیں حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ جو بتا نماز نہیں پڑتا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفنا ہو کتنی سخت بات ہو گئی یہ کہیں انہوں نے اس کی اہمیت بتانے کیلئے بات کی اللہ سے ہم دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق تعافیٰ فرمائے اور ہمارا نمازوں میں اور مسجدوں میں دل لگا دیں ایک اور آیت سنتے ہیں پیارے بچوں اللہ پاک پارہ پندرہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں ارشاد فرماتا ہے قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ جہاں سب تمہاری حمد کریں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے یہ جو ہم نے اس سے پہلے آیت سنی تھی یہ اس کے اگلی والی آیت ہیں آیت نمبر 79 ہے اور سورہ بنی اسرائیل چل رہی ہے اللہ تبارہ کو تل ارشاد فرما رہا ہے عَسَا أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا یہاں مقام محمود کی بات ہو رہی ہے ارشاد فرمایا گیا قریب ہے کہ آپ اب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ جہاں سب تمہاری حمد کریں گے اب یہاں پر مقام محمود کی بات کی جا رہی ہے اور مقام محمود مقام شفاعت ہے اس پر پہلے بھی ایک پروگرام کے اندر نے حال بھئی مجھے یاد پڑھ رہا ہے ہم نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ مقام محمود مقام شفاعت ہے یعنی وہ جگہ ہے جس میں جو ہے مؤولین و آخرین یعنی کہ پہلے اور بعد والے یعنی حضور سے پہلے جو آ چکے وہ بھی اور جو حضور علیہ السلام کے وسال ظاہری کے بعد جتنے بھی لوگ آئیں جیسے کہ اس وقت ہم لوگ ہیں ٹھیک ہے یہ سوارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کی حمد بیان کریں گے نبی پاک کی تعریف بیان کریں گے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام محمود کیا ہے آپ کے ذنب میں بھی آ رہا ہوں کہ مقام محمود ہے نبی پاک کو مقام محمود اطا کر جائے تو یہ مقام محمود ہے کیا فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ پوچھا گیا کہ بھی یہ مقام محمود کیا ہے فرمایا کہ وہ شفاعت ہے کیا ہے وہ شفاعت ہے شفاعت ہے نبی پاک کا شفاعت فرمانا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ازان سن کر یہ دعا کرے اب جو وہ ازان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم رب حضی الدعوت التامہ و صلات القائمہ یہ جو پوری دعا ہمارے یہاں پر پڑھی جاتی ہے اس کا ترجمہ کیا ہے میں آپ کو اس کا ترجمہ سناتا ہوں ترجمہ سنیئے گا ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ پہلی دفعہ اس کا ترجمہ سن رہے ہوں کہا جاتا ہے کہ اللہم رب حاضی الدعوت التامہ اے اللہ پاک اس کامل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب اللہ تبارک و تعالی کو اس طرح پکارا جا رہا ہے پھر جو ہے وہ کہا جاتا ہے آتی محمد ان الوصیلت والفضیل محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اتا فرما وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا نِلَّذِي وَعَتْتَ کہا کہ اور انہیں مقام محمود پر کھڑے کرنا کہ جن کا تُو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اب یہاں پر بھی اعذان کے بعد والی دعا کے اندر بھی مقام محمود کا ذکر کیا جا رہا ہے تو فرمایا گیا کہ جس شخص نے یہ دعا کہی اعذان کے بعد یہ جو دعا میں نے پڑھی سطح ترجمہ بیان کیا نبی پاک فرماتے ہیں کہ جس نے یہ دعا پڑھی تو اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو گئی سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے پیارے بچوں اللہ پاک قیامت کے دن نبی پاک علیہ السلام کو یقینی طور پر وسیلہ اور مقام محمود اطاف فرمائے گا یہ ہم سب مؤمنین کا مسلمانوں کا یقیدہ ہے کہ نبی پاک اسلام کو اللہ تعالیٰ شفاعت کا رتبہ اطاف فرمائے گا شفاعت کرنے کا اختیار اطاف فرمائے گا نبی پاک اسلام کی وسیلے سے نبی پاک کی شفاعت سے لوگ جہنم سے نکل نکل کر بھی جنت میں جا رہے ہوں گے جہنم میں جائے بغیر حضور کی شفاعت سے ان کا بیڑا پار ہو رہا ہوگا سبحان اللہ چاہے مسلمان نبی پاک کے لیے اس کی دعا کریں یا نہ کریں یہ والی جو دعا ہے چاہے یہ کریں بھی یا نہ کریں کیونکہ اللہ پاک کا اپنے حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ ہے کہہے حبیب جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے بخشش ہوتی رہی قناہ معاف ہوتے رہیں گے جنتی جنت میں جاتے رہیں گے بات وہی ہے کہ جو پچھلے دنوں بھی ہم نے شہر پڑھا تھا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد ساری دنیا تو اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ السلام کو راضی کر رہا ہے اور کیسے کیسے جو ہے وہ رضا کی مجدی عطا کی جا رہے ہیں کیسے کیسے خوشخبریاں عطا کی جا رہی ہیں وہ تو اپنے امتیوں کو پخشوا رہے ہیں اے امتیوں آپ یہ غور کریں کہ کیا آپ بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں بھئی ہم بھی تو ایسے کام کریں کہ وہ ہم سے خوش ہوں ہم ان سے راضی ہوں اللہ نہ کرے کہ بندہ جو ہے وہ قبر میں جائے اور جا کر جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی جب آمد ہو اور بندہ کہے میں تو یا رسول اللہ آپ کا غلام میں تو آپ کا عاشق میں تو آپ پر ناتے پڑھنے والا میں تو آپ پر درود و سلام پڑھنے والا اور اگر جواب یہ آ گیا کہ تُو نے داڑی تو رکھی نہیں ہے کیسا عشق ہے کیسے محبت ہے نماز تو پڑھتے نہیں تھے کیسا عشق کیسے محبت ہے پھر کیا جواب دے سکیں گے تو عشق ہے محبت ہے نبی پاک سے تو تقاضے بھی تو پورے کرنے ان چیزوں کو بھی تو ہمیں فالو کرنا ہے جو انہوں نے کہا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین آمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی پیارے بچوں اور کٹس مدلی چینل کے ناظرین آج بھی ہمیں قرآن پاک کے بہت پیارے پیغامات ملے اور پہلے پیغام میں ہم نے سنا کہ ہمیں نمازیں ادا کرنی چاہیے اور مسلمانوں پر پانچ نمازیں فرض ہیں ان کی ہمیں ضرور پابندی کرنی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق ہم نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے ہم بخشے جائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کیا کرتے تھے اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں سو جایا کرتے تھے فرمہ جایا کرتا تھا اور دوسرے پیغام میں ہم نے کیا سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا اور یہ وہ مقام ہوگا کہ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کے لوگ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جتنے بھی لوگ آئیں گے قیامت تک وہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جگہ پر جمع ہو کر حمد بیان کریں گے نبی پاک کی تعریف کریں گے اور وہی مقام محمود ہے وہی مقام شفاعت ہے پیارے بچوں اور کٹس مدری چینل کے ناظرین آئیے پرگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول پیارے بچوں اور کٹس مدری چینل کے ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں اور آج ہم پارتی سورہ لہب کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے تو پیارے بچوں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تبت یداء بی لہب و تب ما اغنا عنہ ماله و ما کسب سیصلہ نارا ذات لہب و امرأته حمالت الحطب فی جیدها حبل من مسد ترجمہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے اور وہ تباہ ہو ہی گیا اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی اب وہ شولو والی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہیں اس کے گلے میں خجور کی چھال کی رسی ہے اس سورت کے شان نزول کے بارے میں یہ ہے کہ جب اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف کی ایک مشہور پہاڑی کوہ سفہ پر عرب کے لوگوں کو دعوت دی تو ہر طرف سے لوگ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اپنے صادق اور امین ہونے کی گواہی لینے کے بعد فرمایا میں تم لوگوں کو اللہ پاک کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر اللہ پاک کا عذاب اتر پڑے گا اس پر ابو لہب نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ معاذ اللہ تم تبہ ہو جاؤ کہ تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا اس پر یہ صورت شریف نازل ہوئی اور اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جواب دیا صلوہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیارے بچوں اور کٹس مدری چینل کے ناظرین ہم نے صورت کا شان نزول سنا ہے یعنی صورت کے نازل ہونے کی وجہ اور آج ہم نے پارہ تیس کی ایک مشہور صورت سورہ لہب کے بارے میں سنا ہے اس کے شان نزول اس کے پسے منظر کے بارے میں ہم نے سنا ہے آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیکمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور جو بچے ہمیں کٹس مدری چینل پر دیکھ رہے ہیں آپ متوجہ ہو جائیں توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں کیونکہ اگلے سیکمنٹ میں آپ کو ایک پیارا سا قرآنی واقعہ قرآنی کے سٹوری سنائی جائے گی سیکمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ جی پیارے بارے بچوں سیکمنٹ ہے ایک واقعہ اور آپ کو ایک قرآنی کے سٹوری بیان کرنی ہے اور یہ بالکل سچا واقعہ ہے جس طرح ہم نے آپ کو اپنے پچھلے اپیسوڈ کے اندر بھی بتایا تھا کہ قارون جو تھا وہ تباہ ہوا تھا اور اللہ پاک کی نافرمانی کی وجہ سے تباہ ہوا تھا آج آپ کو ایک قوم کے بارے ہم بتائیں گے کہ وہ ایک قوم تھی یعنی کہ بہت سارے لوگ تھے پوری ایک قوم تھی وہ اللہ پاک کی نافرمانی کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی ان پر اللہ پاک کا عذاب نازل ہوا کیا کیوں کیسے آئیے سنتے ہیں آج جو ہم واقعہ سنیں گے وہ ہے قوم عاد کا واقعہ قوم عاد کا واقعہ کونسی قوم کا قوم عاد ٹھیک ہے عین علف دال قوم عاد قوم عاد یہ قوم عاد کے بارے میں آتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے کی یہ بات ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک قوم رہا کرتی تھی جس کا نام تھا قوم عاد ٹھیک ہے ہزاروں سال پہلے یہ رہتی تھی اس قوم کے لوگ اللہ پاک کے علاوہ دوسرے جھوٹیں خداوں کی عبادت کیا کرتے تھے یہ حال بھئی یہ قوم اتنی پاورفل تھی اتنی پاورفل تھی اتنے سٹرونگ یہ لوگ تھے کہ ان کے قد بھی ایک تو بہت بڑے بڑے تھے ٹھیک ہے اور ان کے پاس پیسہ بھی بہت زیادہ تھا پیسہ بھی بہت زیادہ تھا فائنلشیت اپار سے بھی سٹرونگ ہیں ٹھیک ہے اور خود بھی قد چونکہ بہت بڑا بڑا تھا تو یہ لوگ انجوائے والی زندگی گزارتے تھے بڑی انجوائیمنٹ کرتے تھے اپنی زندگی کے اندر فل جو ہے وہ یوں کہلیں کہ انجوائے کر رہے ہیں مزے کر رہے ہیں ان کے پاس خوبصورت باغ تھے ان لوگوں نے بڑے بڑے پہاڑوں کو توڑ کر اس میں گرمی اور سردی کے الگ الگ محل بنائے ہوئے تھے یعنی کہ ایسے پاورفل تھے یہ پہاڑوں کو بھی توڑ لیا کرتے تھے پہاڑوں کو توڑنا اس ٹائم پر کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے میں اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں کوئی مشینری نہیں ہے کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے ان کے پاس آلہ نہیں ہے جس کے ذریعے وہ اس کو جو ہے جس طرح مشین چلتی ہے کام ہوتا ہے پہاڑوں کو کٹنا پہاڑوں کو توڑنا یہ بہت سخت کام ہوتا ہے لیکن ان کی طاقت کیسی تھی کہ وہ لوگ پہاڑوں کو توڑتے وہ پھر انہوں نے سردی کے لیے الگ مالات بنائے میں الگ الگ جگہیں بنائی نہیں ہے اور گرمی کے لیے جو ہے وہ الگ الگ ان لوگوں نے گھر اپنے حساب سے بنائے میں اللہ اکبر کبیرہ بڑی نعمت ان لوگوں کے پاس تھی بڑی اچھی زندگی یہ لوگ گزار رہے تھے پھر کیا ہوا کہ ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اللہ پاک نے اپنے ایک نبی کو بھیجا جن کا نام تھا حضرتِ حود علیہ السلام حضرتِ حود علیہ السلام آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ آپ سے اس بارے میں واقعے کے بارے میں کچھ سوال جواب بھی ہوں گے ٹھیک ہے تو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے قوم کا نام ہے قوم عاد ٹھیک ہے اور اللہ پاک کے جو نبی ان کی طرف بھیجے گئے ان کا نام ہے حضرتِ حود علیہ السلام حضرتِ حود علیہ السلام ہنچہ کہیں گے حضرتِ حود علیہ السلام حضرتِ حود علیہ السلام حضرتِ حود علیہ السلام نے ان کو سمجھاتے ہوئے جو ہے نا وہ کہا کہ اے میری قوم تم اللہ پاک کی عبادت کرو اس کے سوا جو ہے وہ تمہارا کوئی خدا نہیں ہے یا تمہیں اللہ پاک کا خوف نہیں ہے یا تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس اللہ کی عبادت کیا کرو یہ سن کر جو ہے وہ قوم کے لوگوں نے آپ کو برا بلا کہنے شروع کر دی آپ ان کو اللہ کے عذاب سے در آ رہے ہیں کیا کہ تمہیں اللہ کے عذاب سے در نہیں لگتا اور وہ جو ہے وہ اوپر سے جو ہے وہ انہوں نے آپ کو وہ آپ کو برا والا کہنے شروع کر دیا آپ نے قوم کی باتوں کا برا نہیں مانا بلکہ ان سے کہنے لگے کہ اے میری قوم میں اللہ پاک رسول ہوں اور میں اللہ کا پیغام تمہارے پاس لے کر آئے ہوں اللہ نے تمہیں اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو تمہیں اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس پر ایمان لانا چاہیے اس رب نے تمہیں یہ سب کچھ ادا کیا ہے آپ انہیں سمجھاتے رہے لیکن قوم کے کچھ لوگوں کے علاوہ کوئی آپ پر ایمان نہ لیا صرف چند تھوڑے سے لوگ جو تھے وہ آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں اب کیا ہوا کہ اس شہر کے اندر اللہ کا عذاب نازل ہونا یوں شروع ہوا نیال بھائی کہ اس شہر میں بارش ہونا بند ہو گئی کیا ہوا بارش ہونا بند ہو گئی بارش ہونا بند ہو گئی بند ہو گئی اور کتنا ٹائم گزر گیا تین سال گزر گئی تی ایرز گزر گئے بارش نہیں ہوئی اور پہلے کے زمانے کے اندر بارش کی آج کے زمانے بھی بڑی امیت ہے لیکن اس زمانے میں تو اور زیادہ یوں ہوا کرتی تھی کہ بارش ہوگی تو ہی کھیتی باری اور یہ سارا معاملات چل سکیں گے بارش نہ ہو تو قہد پر جائے کرتا تھا قہد کی صورتحال پر جائے کرتی تھی لوگوں کے پاس کھانے پینے کے چیزیں ختم ہو جائے کرتی تھی اور یہی کچھ ان کے ساتھ ہوا یہ لوگ پریشان ہو گئے یہاں تک کہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا یہ لوگ دعائیں مانگنے لگے کہ کسی بھی طریقے سے بارش ہو جائے کچھ بھی کوئی مسئلہ ہمارا حل ہو جائے کوئی پانی برس جائے ہوا کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ جب یہ دعائیں مانگنے لگے تو آسمان پر تین بادل نظر آنے لگے کتنے بادل آیا آسمان پر تین بادل ان کو نظر آئے جن میں سے ایک کالا بادل بھی تھا انہوں نے جب دیکھا یہ کالا بادل ہے اور اسی قوم کی طرف ہی آ رہا ہے ہماری طرف ہی آ رہا ہے جب ان لوگوں نے دیکھا یہ تو بڑا خوش ہو گئے جن میں لگے جی چلو بارش ہو جائے گی بڑا جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا دوبارہ خوشحالی جو ہے واپس لوٹ کر آ جائے گی لیکن جو ہے وہ معاملہ یہ ہوا کہ جس بادل کو وہ یہ سمجھ رہے دیکھے یہ بادل جو ہے وہ بارش کا بادل ہے گویا گویا کہ رحمت برسے گی ہمارے اوپر لیکن وہ اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کا بادل تھا جو اللہ پاک نے ان کی طرف بھیجا تھا وہ رحمتوں مالا بارل نہیں تھا وہ بادل کس کام کے لیے آئے تھا عذاب کے لیے آئے تھا ان لوگوں کو عذابِ الٰہی تھا اس میں اور پھر کیا ہوا کہ جیسی وہ بادل وہاں پر آیا تو اچانک اس بادل سے ایک زوردار ہوا چلنے لگی اور وہ ہوا اتنی تیز تھی کہ لوگ ایک جگہ سے اڑ اڑ کر دوسری جگہ پر لوگوں کو وہ پھینک رہی تھی اتنے ہٹے کٹے یہ لوگ تھے بڑے قدوازے لوگ تھے اور ہوا ایسی یعنی بندوں کی طاقت دیکھیں کہ پہاڑوں کو توڑنے اور ہوا چلی تو برداشت نہ کر سکے ہوا اٹھا کر بندے کو یہاں سے وہاں پھیک رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ ساتھ میں ان کا جو سمان تھا وہ بھی اڑ اڑ کر کوئی ادھر جا رہا ہے یہ لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے گھروں کے اندر چلے گئے اور اندر دروازے بند کر لی تاکہ گھروں کے اندر جا کے محفوظ ہو جائیں لیکن چونکہ اللہ کا عذاب تھا پہنچنا تھا لہذا اس حوا سے ان لوگوں کے گھر کے دروازے ٹوٹ گئے دروازوں کے اوپر کیا ہوا ہفاظت کر سکیں گے کہ جب اللہ کا عذاب پہنچا ہے کوئی دروازہ کوئی دنیا بھی کوئی چیز کام نہیں آئے گی اللہ کا عذاب دروازے ٹوٹ گئے اس حوا سے اور پھر جو ہے وہ اس طرح ہاں وہ لوگ پوری قوم جو ہے وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئی اور تباہ ہو برباد ہو گئی پھر کیا ہوا کہ حضرت حود علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی جو تھوڑے بہت جو لوگ مسلمان ہوئے تھے جو بھی ان جنہوں نے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا تھا تو آپ جو ہے وہ اپنے ان ساتھیوں کو لے کر آپ نے شہر کو چھوڑ دیا اور ان مسلمانوں کو لے کر آپ مکہ شریف تشریف لے کر آئے کہاں تشریف لے کر آئے مکہ شریف مکہ شریف میں آپ جو ہے وہ تشریف لے آئے اور اللہ تعالیٰ کی وحی پر وہ عبادت کرنے کے اندر مصروف ہو گئے اس واقعے کا ذکر پارا نمبر انتیس سورہ حاقہ کی آیت نمبر چھے کے اندر موجود ہے اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی دیگر آیات میں بھی اس کا ذکر موجود ہے بیارے بچے اور کٹس پدری شیلن کے ناظرین آپ نے واقعہ سن لیا ہے اور اب باری ہے سوالات کی بھائی آپ نے پہلے ہی بچے کو بتا دیا تھا کہ آپ نے غور سے واقعے کو سننا ہے واقعے کے بعد آپ سے سوالات کیے جائیں گے سوالات کریں پھر آپ سوالات کیے جائیں گے اور مائک لے لیں سب سے پہلے تو ٹیمے والے بھی لے لیں اور بی والے بھی لے لیں جلدیس آجا مائک اٹھا لو پہلیں ماشاءاللہ جی سب سے پہلا سوال ہے اور اس سوال یہ ہے کہ آج ہم نے کس قوم کا واقعہ سنا ہے جن کے معلوم ہوگا وہ ہاتھ اٹھائیں گے جی آپ بتائیں قوم آج قوم آج کا ہم نے واقعہ سنا ہے جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ دوسرا سوال یہ ہے کہ قوم آج جو قوم تھی اس قوم کی طرف کس نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا تھا ان کا نام کیا تھا نبی علیہ السلام کا ان سے لیتے ہیں جواب مائک دیجئے حضرت حود علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام ان کا نام تھا سبحان اللہ جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ جی پیارے بچوں اور کٹس بدری چینل کی ناظرین واقعہ ہم نے سن لیا ہے اور دو سوالات بھی ہو گئے ہیں تیسرا سوال بھی کرلوں جواب ادھر سے لیں گے ٹھیک ہے سوال یہ ہے کہ جب اس قوم پر اللہ پاک کا عذاب آنا شروع ہوا تو سب سے پہلے کیا ہوا تھا آپ جواب دیں کالا بادل آیا تھا نہیں سب سے پہلے کیا ہوا تھا کالا بادل آنے سے پہلے بھی کچھ ہوا تھا اور وہ تین سال تک چلا تھا معاملہ چلیں آپ نے تو اشارہ بھی دے دیا ماشاءاللہ تین سال تک معاملہ چلا آگے ہوا چلی تھی چاہتا ہوا چلی تھی ہوا نہیں چلی تھی بیٹا ہوا چلنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے سب سے پہلے کیا ہوا تھا عذاب کا جو ہے وہ سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا ہوا تو بادل آنے کے بھی بات چلی تھی ہم اس سے بھی پہلے کی بات پوچھنے چاہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کیا ہوا تھا چلیں جی آپ جواب دیں بارش نہیں ہوئی تھی بارش نہیں ہو رہی تھی اللہ پاک کا عذاب سٹارٹ کیا ہوا کہاں سے سٹارٹ ہوا بارش ہونا بند ہو گئی اور یہ کتنے عرصے تک بند رہی اس کا تو میں نے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ تین سال تک بند رہی پیارے بچے اور کٹس پدری چینل کے ناظرین سوالات بھی ہو گئے ہیں واقعہ بھی ہم نے سن لیا ہے یہ واقعہ مزید تفصیل کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہو قرآنی دیگر واقعات پڑھنے ہو تو وہ آپ اجائب القرآن ماغرائب القرآن جو بک ہے مکتبت المدینہ کی اس میں پڑھ سکتے ہیں آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم پیارے بچوں اور کیٹس مدی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں بچوں اللہ پاک پارا نمبر بائیس سورہ الاحزاب کی آیت نمبر فورٹی فائیف میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ اے نبی بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشکبری اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا پیارے بچوں اور کیٹس مدی چینل کے ناظرین کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا مکی مدنی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ پاک نے آپ کے پیارے پیارے نام کو قرآن پاک پر ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ شاہد ہیں آپ مبشر ہیں اور تو اور آپ نظیر بھی ہیں پیارے بچوں اور کیٹس مدی چینل کے ناظرین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پیارا پیارا نام جو اس آیت میں ذکر ہوا ہے وہ ہے شاہد شاہد کے معنی ہے گواہ اور گواہ ہی ہوتا ہے جو موجود بھی ہوتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہوتا ہے یعنی حاضر بھی ہوتا ہے اور ناظر بھی ہوتا ہے جب اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا یعنی آپ کو حاضر بھی بنایا اور آپ کو ناظر بھی بنایا تو پتا چل گیا ہمارے پیارے آقا مکی مدنی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روضہ شریف میں تشریف فرما ہے زندہ بھی ہیں اور اپنی پوری امت کو دیکھ بھی رہے ہیں پھر جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں تشریف بھی لے جاتے ہیں سبحان اللہ امت کے حال سے وہ آگاہ ہے ہر گھڑی خوابوں میں آ رہے ہیں بگڑی بنا رہے ہیں سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاء اللہ آج تو بہت پیارا سیگمنٹ ہوا سبحان اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاہد نبی پاک کی گواہ ہونے کے متعلق ہم سن رہے تھے اور ماشاء اللہ بڑی پیاری پیاری باتیں بھی ہمیں پتا چلی اور ایک خصوص بالخصوص ہمیں جو بات پتا چلی وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں کیا بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزارے فائز الانوار میں زندہ بھی ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں اور جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں سبحان اللہ پیارے بچوں اور گٹس پدری چینل کے ناظرین آئیے انہی پیاری پیاری بادوں کے ساتھ اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں ہمارے پروگرام کا آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے ناموں کی تقرار پیارے بچوں اور گٹس پدری چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہمارا شروع ہو چکا ہے ناموں کی تقرار ناموں کی تقرار سیگمنٹ ہے اور اللہ پاک کے ناموں کو ہم یاد کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور اللہ پاک کے دو بہت پیارے نام ہم یاد بھی کرتے ہیں بچوں کو یاد کرواتے ہیں اور ان کے معنی بھی بتائے جاتے ہیں آج جو ہم اللہ پاک کا نام یاد کریں گے ان میں سے پہلا نام ہے القادرو میرے ساتھ آپ نے مل کر پڑھنا ہے دہرانا ہے تو انشاءاللہ تقرار بھی ہو جائے گی اور ہمیں یاد بھی ہو جائیں گے القادرو اس کا مطلب ہوتا ہے قدرت والا قدرت والا القادرو قدرت والا قدرت والا یاد ہو گیا سننو سب سے پہلے ہم سنتے ہیں سوہل بھائی سے سنتے ہیں القادرو قدرت والا ماشاءاللہ آپ کو یاد ہو گیا نام سنائے القادرو قدرت والا ماشاءاللہ آپ سنائے القادرو قدرت والا ماشاءاللہ القادرو قدرت والا آئیے اب اگلا نام یاد کرتے ہیں اگلا نام ہے المقتدیرو اس کا مطلب ہوتا ہے اقتدار رکھنے والا اب یہ دونوں نام ایک ساتھ سنانے ٹھیک ہے ایک دفعہ پڑھا دیتا ہوں پھر سنیں گے آپ سے دونوں نام سنانے ہیں ساتھ میں ان کے معنی بھی بتانے ہیں سب سے پہلے سنتے ہیں ہم نات خان بھائی سے القادر قدرت والا المقتدیرو اقتدار والا ماشاءاللہ اقتدار رکھنے والا المقتدیرو یعنی اقتدار رکھنے والا جی مزید ہم سنتے ہیں آپ سنائے القادر قدرت والا المقتدیرو اقتدار رکھنے والا المقتدیرو یعنی اقتدار رکھنے والا آپ سنائیں گے ماشاءاللہ اقتدار رکھنے والا آگے دیجئے مائک آپ سنائے ماشاءاللہ 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 اقتدار رکھنے والا ماشاءاللہ بیارے بچوں اور کٹس مدلی چینل کے ناظرین اللہ فاک کے دو بہت پیارے نام ہم نے یاد کیے ہیں یہاں پر جو بچے موجود ہیں انہیں تقریباً کو یاد ہو چکا ہے انہیں یاد ہو رہا ہے یاد ہو چکا ہے کٹس مدلی چینل پر دیکھ رہے ہیں کیا آپ کو یہ نام یاد ہو گئے اگر یاد ہو گئے ہیں تو اچھی بات ہے اور آپ ان کی گھر میں بھی اپنے تقرار کر سکتے ہیں اپنی بہن اپنے بھائی اپنی امی اپنے ابو کے ساتھ ان ناموں کی تقرار کر سکتے ہیں انہیں یہ نام سنا سکتے ہیں اسی پیاری سیگمنٹ کے ساتھ ہماری آج کی اپیسوڈ کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی اپیسوڈ میں اپنا خیال رکھئے ہمیں دعا میں یاد رکھئے اور نمازوں کی پابندی کیجئے سلو علی الحبیب اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے رہیے کیٹس مدنی چینل کھیل ہے اور مقابلہ ہے آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا